السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس صاحب تمام بیورز کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز بی ٹی سی ڈومینس 38.60 میں انٹر ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے دوستو کہ بی ٹی سی ڈومینس ڈے بائی ڈے ہر سیشن میں پوائنٹ ٹونٹی پرسنٹ کم ہوتا جائے گا اور اگر ہم بات کریں کیپلائزیشن کی تو پانچ بلینڈ ڈالر کا ایک بڑا اضافہ کرنے کے بعد آج کے ٹریڈنگ سیشن میں مارکٹ میں پھر سے تین بلینڈ ڈالر کی کمی ہوئی اور یہ دوستو جسٹ ہمیں ایک مارکٹ کا آج تھوڑا سا فیس دیکھنے کو ملا ہے لیکن مارکٹ جو ہے کن پوائنٹ میں ٹریڈ دے کر ہمیں آرہی ایس پی اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ بی ٹی سی اور ایتھریم کی نیکس صورت حال کیا ہو سکتی ہے دوستو آج کا ایک سب سے اہم پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایتھریم نے سکسٹین ٹین ڈالر کا ہائی لگایا جب سولہ سو دس کا تو بی ٹی سی کی مارکٹ نے اپنی کوئی خاص مومن نہیں دکھائی موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ ایتھریم جب ہائی لگاتا ہے تو بی ٹی سی موو کرتا تھا لیکن ایتھریم کا سکسٹین ٹین جیسے لیبل کو ٹچ کر کے آنا لیکن اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایتھریم رزسٹ کرنے میں ٹوٹلی ناکام رہا لیکن اس نے اپنی رزسٹس بہتر ضرور بنائی ہے صبح تک مارکٹ میں رزسٹس اس کی ففٹین سکسٹی فور تھی اور ابھی ہم اس میں قریب تئیس ڈالر کا اضافہ دیکھ رہے ہیں اوورال اس میں اضافہ تو دوستو ایک ٹائم کے لیے فورٹی ڈالر تک کا ہو چکا تھا لیکن یہاں پر اس کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر بین بی کی تو بین بی آج ٹو سیونٹی سیونڈالر کا ہائی لگانے کے بعد دوبارہ سے ٹو سیونٹی فور پہ آ چکا ہے اور اس کی دوستو ٹریڈنگ ورث اب یہاں پر تھوڑی سی چینج ہوئی ہے بین بی کی دوستو ٹریڈنگ ورث بن رہی ہے یہاں پر ٹو سیونٹی تھری ڈالر سے ٹو سیونٹی ایٹ یعنی کہ یہ پانچ ڈالر کی ہمیں ٹریڈنگ ورث بنا کر دے رہا ہے اس سے زیادہ اس کے اندر ٹریڈ بن نہیں پا رہی اور ابھی مارکٹ میں ہم کارڈینو کو دوستو دیکھ رہے ہیں تو اے ڈی اے ہماری کیونکہ ٹوٹی ایٹ کی ہماری یہاں پر بائنگ تھی تو تمام دوست جو ٹو فورٹی ایٹ پر اس میں سے ایگزٹ کر چکے ہیں وہ دوبارہ سے ٹوٹی ایٹ سینٹ پہ اس کی بائنگ کر سکتے ہیں اور فردر ڈیٹیل میں یہاں پر اگر ہم بات کریں سولانہ کی تو سولانہ دوبارہ سے تقریباً ٹوٹی فور سینٹ کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا لیکن یہاں پر ابھی اس کا والیم ایک مرتبہ پھر سے ڈاؤن کر رہا ہے پولکا ڈوٹ سیونٹ پوائنٹ فیفٹی کے ہائی کے بعد بلکہ ایک ٹائم پہ سیونٹ پوائنٹ سکسٹی کا بھی ہائی لگا لیکن پولکا ڈوٹ میں یہاں پر تھرٹی ون سینٹ کی کمی ہو چکی ہے اس کی دوستو جو ٹریڈنگ ورث بنتی ہے جو اس میں جو گیپ ہے جو ہمیں پروفٹ دے سکتا ہے وہ تقریباً سیون پوائنٹ فیفٹین پہ اگر یہاں پر اس کی بائنگ ہوتی ہے تو ہی ہمیں یہ سیون پوائنٹ فورٹی تک سوٹیبل رہے گا سو دوستو ابھی مارکٹ کے لحاظ سے یہاں پر پولیگون میٹک ٹی آر ایکس اور ایو ایکس کی سیم پوزیشن ہے ای ٹی سی نے آج کسی حد تک جو سائلنٹ ہے وہ توڑا ہے جن دوستو نے بھی تھرٹی ٹو سینٹ پہ ای ٹی سی کو بائنگ کر رکھا تھا ان کو دوستو یہاں پر تقریباً پانچ ڈالر کی ٹریڈ دیا ای ٹی سی نے صرف ای ٹیریم میں ہم نے دوستو جو فورٹی ڈالر کا پمپ دیکھا تھا اس کا امپیکٹ ای ٹی سی میں چار ڈالر کا آیا ہے اور یہاں پر آپ ای ٹی سی دوستو مسٹ ڈاؤن کر سکتا ہے کیونکہ ای ٹی سی ای ٹیریم سے ٹو سٹیپ آگے نکل چکا ہے اور یہاں پر کسی بھی کوئن پہ آپ دوستو ریلائے نہیں کر سکتے میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹ دے چکا ہوں پھر اپ ڈیٹ دوں گا کہ ابھی آپ مارکٹ میں جہاں پروفٹ دیکھیں وہاں سے مارکٹ میں نکل آئیں یہاں پر لاسٹنگ پوزیشن مارکٹ کی بالکل نہیں ہے کچھ سوالات ہیں یہاں پر دوستو کہ کیا ای ٹیریم یہاں سے سکائی روکٹ ہونے لگا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ویڈیو کے لاسٹ میں جا کر اور انشاءاللہ یہ نالج جو ہے جو ایڈوکیشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا آئی خوب کہ یہ آپ کے کسی کام آسکے فردر ٹیٹیل میں یونی سویپ سکس پوائنٹ فورٹی ایٹ کا ہائی لگا کر پھر سے ایک مرتبہ ٹوٹ رہا ہے اس کی ٹریڈنگ جو دوستو پوائنٹ بنتا ہے جو مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ یونی سویپ جو ہے وہ سکس پوائنٹ ففٹین پر ہی بائنگ کے لیے سوٹے بل ہے دن ادروائز یہ اس وقت مارکٹ میں مزید گر سکتا ہے ایل ٹی سی کی بھی سیم صورتحال ہے اور آٹم جو ٹوائنٹ ایٹی فائیف تک کا ہائی لگا چکا تھا اب اس میں سولہ سیٹ کی کمی ہوئی ہے اور اس میں دوستو جو بائنگ کا جو لاسٹ لیول بن رہا ہے وہ صرف اور صرف ٹوائنٹ تقریبا تھرٹی فائیف کا ہے تو یہ اس کے لیے ایک سوٹے بائنگ کا جو لیول بن سکتا ہے اور ٹریڈنگ ویرس اس کے اندر صرف اور صرف تیس سینٹ کی ہے اب یہاں پر چینلنگ کی اگر ہم بات کریں تو ٹوپ کوائن میں اس وقت یہ گنا جا رہا ہے پمپ کرنے میں لیکن آج ہائی لگا کر سیون فورٹی کا دوبارہ سے یہ ٹوٹ رہا ہے تو چینلنگ کی جو ٹریڈنگ ویرس بن رہی ہے وہ دوستو ہے دوستو تھرٹی سیون فائیف سینٹ کی تو آپ اسے سیون پوائنٹ ٹین پہ اگر بائنگ کرتے ہیں تو یہ سوٹے بل ہو سکتا ہے فردہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نیئر پوائنگ کی صورتحال بہت زیادہ سٹرک ہے لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ریکاوری کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور جن دوستوں نے بھی بی سی ایچ ون ٹونٹی پہ بائنگ کیا تھا یہاں پر بی سی ایچ نے دوستو آج ہائی لگایا ہے ون ٹونٹی فائیف کا آئی خوب کہ ون ٹونٹی پہ جنہوں نے بھی بائنگ کی تھی وہ اس وقت اس میں سے ایکزٹ کر چکے ہوں گے پانچ ڈالر ایچ کوائن کے حساب سے دوبارہ اس میں ٹریڈنگ ویرس اب جو مجھے لگ رہی ہے وہ بنے گی وہ دوستو ہے ایک اشاری اے ون ون فیفٹین ایک سو پندرہ ڈالر کی ایک سو پندرہ سے پہلے اس کے اندر بائنگ بہت ہی زیادہ ہترناک بھی ثابت ہو سکتی ہے مارکٹ کے اکورنگ اور آئی سی پی کی اگر ہم بات کریں تو آج کی مارکٹ میں پھر آئی سی پی میں چوبیس سیٹ کا اضافہ ہوا ہے صبح تک اس کی مارکٹ سکس پوائنٹ ففٹی فور پہ تھی تو اس کے بعد اب فل ہے دوستو یہ بھی ٹوٹ رہا ہے یہاں پر اور اے پی اے میں کسی قسم کی کوئی مومنٹ آنے کو دکھائی دے ہی نہیں رہی ڈبل اے بی ای ایک لمبے عرصے کے بعد نائنٹی ڈالر پہ آیا ہے تمام دوست جن کی بائنگ ایٹی فائف ہے وہ یہاں پر ایکزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سی ایچ زیٹ اس وقت بائنگ زون میں ہے مطلب ٹونٹی سنٹ میں آپ اسے بائنگ کر سکتے ہیں دن ادروائز اس کی مارکٹ مزید ٹوٹ بھی سکتی ہے کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈے بائے ڈے خطرناک ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں کیونٹی کی تو دوستو کیونٹی کی جو ایکزٹ بنتی ہے وہ ہے وان او فائف تو ابھی اپنی ایکزٹ سے کافی دور ہے اور زی کیش کی صورتحال بھی تقریباً سٹک ہے اب یہاں پر ہم بات کریں گے کیسی ایس کے بارے میں جس کی بائنگ ہمارے پاس نائن پوائنٹ ٹین کی مجود ہے اور آپ نائن پوائنٹ فورٹی پہ اس کا ایجزٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اس کی ٹریڈنگ بھی سے دکھائی نہیں دے رہی دوسری جانب ایکس ای سی مسلسل ہر مارکٹ میں کریش کر رہا ہے سو اس کی جو ہماری نیکسٹ بائنگ بنتی ہے دوستو وہ ہے فور زیرو تھرٹی ایٹ دن مزید یہ کریش کرنے کی پوری پوری یہ ابھی یہاں پر کوشش کر رہا ہے اور کریش ہو بھی سکتا ہے مارکٹ میں دوستو آپ یہاں پر یاد رکھئے گا کہ ابھی آپ نے ٹریڈ میں کسی بھی کوئن کے اوپر بلیو نہیں کرنا یہ میں آپ کو سپیشل ایک اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور کوشش کیجئے گا کہ اس اپ ڈیٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر کسی بھی ٹریڈ کو کریں اور اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں دوستو تو پینکک سوائپ ہو یا ڈیش ان کی صورتحال یہاں پر کافی ویک ہو چکی ہے اور بیسک اٹنشن ہم اس میں تھرٹی فائف سینٹ پر ایکزٹ کر چکے ہیں اس کے اندر جو ٹریڈنگ بائنگ جو ٹریڈنگ لیمٹ بنتی ہے وہ ہے دوستو تھرٹی تھری سینٹ کی تھرٹی تھری سینٹ کی اگر یہاں پر بائنگ ہو جاتی ہے لیٹس پوز تو تھرٹی فائف کی اس کا ایکزٹ ہوگا اس سے زیادہ اس کے اندر جو ہے مارجن ابھی دکھائی نہیں دے رہا ایچ انٹی کی یہاں پر میں خاصی بات کرنا چاہتا ہوں دوستو ایچ انٹی تو اس وقت جو ہے وہ مسلسل اپنی پوزیشن بھی کر چکا ہے کئی دوستوں نے اس میں بائنگ کی ہوگی فور پوائنٹ ٹین کی فور پوائنٹ ٹونٹی کی تو ایچ انٹی جلدی سے ریکور کرنے والے کوئن میں ہمیشہ کاؤنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایچ انٹی جلد ہی آپ کی جو بائنگ ہے اس لیول کو بھی کلیر کر دے گا اور اگر آپ دوسری اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو وہ ہوگی دوستو ٹری پوائنٹ ٹھرٹی کی اس سے پہلے اس کے اندر کوئی معمولات بن نہیں پا رہے فردر یہاں پر ڈیٹیل میں کعوہ بی ٹی جی اور جی ایم ٹی ان کے کوئی بھی یہاں پر آثار نہیں بن پا رہے مارکٹ میں ٹریڈنگ کے اور فلکس نے آج ایک حیران کن ٹریڈ دے کر انٹری ماری ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد ٹوپ ہنڈرڈ کوئن کے اندر تو یاد رکھئے گا کہ فلکس ہو یا کوئی بھی کوئن ہو یہ جب ٹوپ ہنڈرڈ میں ایک نئے کوئن کے انٹری ہوتی ہے تو وہ ہمیں لازم ٹریڈ دیتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے سی وی ایکس کی آپ کو سگنل پروائیڈ کیے گئے تھے فائی پوائنٹ زیرو فائی پہ تو یہاں پر سی وی ایکس جو دوستو ٹوٹ کر ایک ٹائم پہ فور نائنٹی پہ جا چکا تھا تو آئی خوب کہ سی وی ایکس خولڈر اس وقت پلس میں ہیں تقریباً اس نے ہائی لگایا ہے فائی پوائنٹ ٹوئنٹی فائیف کا تو آپ کا ایکسٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو بھی مجھے ٹریڈنگ ویرث جس کوئن میں جتنی ہوتی ہے میں آپ تک اس کی ایجوکیشن اور معلومات ضرور پروائیڈ کرتا ہوں فلکس میں دوستو تھوٹی ٹریڈ رسکی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ یہ پہلے سیشن میں پمپ ہوا سیکنڈ میں سولہ اشاریہ چالیس اور ابھی بھی پمپ ہو رہا ہے تو اس کی ہائی جو آل ٹیم پمپ ہے وہ ہے سیون پوائنٹ سیونٹی فائیف کا تو یہاں پر اس کے اندر ٹریڈ لینا تھوڑا سا رسکی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں بات کروں گا وائی فی فائنانس کی اس نے پھر سے تین سو ڈالر کا پمپ لگا کر اس وقت کریش کرنا شروع کر دیا ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم نیکسٹ آنے والے ٹویلو آر کی معلومات سو گائز ناو بھی آرنڈا چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر بی ٹی سی نے آج ہائی لگایا ہے نائنٹین تھاؤزن نائن فیفٹی کا اور اس کا جو صبح کا ہائی تھا اس کی نسبت اس میں میکسیمم اضافہ ہوا ہے ون ایٹی ایٹ اور ون سیونٹی ایٹ ڈالر کے درمیان اور ریزسٹنس جو ہے وہ کوئی خاص بہتر نہیں ہوئی سوری سپورٹ تو سپورٹ اس کی بلکہ الٹ ٹوینٹی ڈالر مزید ویک ہوئی ہے پی ٹی سی کا دوستو یہ روئیہ مارکٹ کو پمپ نہیں ہونے دے رہا اب جب بھی مارکٹ پمپ کرتی ہے تو لاعظم بٹکوائن کے اندر ویلز کی انٹری بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ بی ٹی سی کی جو لاسٹ پورشن ہے یہ کیا ویلیویبل ہمارے لیے نیوز لے کر آیا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولش ہیمر ہیٹ جو تھی وہ بعد میں بولش انگیلفنگ کینڈل بن گئی اب یہ بولش انگیلفنگ کینڈل شیڈو دے کر گئی ہے ہمیں ڈاؤن سائیڈ کا یعنی کہ اس سے پہلے یہ جو کینڈل تھی یہ ٹوٹ رہی تھی یاد رکھئے گا جو کینڈل اپنا شیڈو چھوڑ کے جاتی ہے وہ بھی ڈاؤن سائیڈ کا اس کے پرائس اوپن ہو کر نیچے کی طرف جاتے ہیں اور نیچے کی طرف جب پرائس چلے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن بیریش ہوتا ہے یعنی کہ مارکٹ کریش کر رہی ہوتی ہے اچانک سے جب مارکٹ سمجھ جاتی ہے تو وہ جاتے جاتے اپنی ایسی شیڈو چھوڑ جاتی ہے اور کلر اس کا چینڈ ہو جاتا ہے لاسٹ کینڈل جو ابھی بن رہی ہے جس پہ مارکٹ ابھی رکی ہے یہ آپ کے سامنے بیریش مارو بوزو ہے اور اس کے پرائس دونوں سائٹ سے اپن ہیں یعنی کہ اس کی مارکٹ بی ٹی سی کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتی ہے اب بڑتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہمارے لیے مزید آسانی کریئٹ ہو سکے فور اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دوستو ایک ڈاؤن ٹرینٹ تھا جب بی ٹی سی نے لو لگایا نائنٹین تھاؤزن سکس سیونٹی کا پھر یہاں پر ایک کور ہوتی ہے مارکٹ نیکسٹ فور اور کی کینڈل جو ہے وہ بولش انگیلفنگ بنتی ہے لیکن اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے تو یہ اس کو مارکٹ میں کریش ہونے سے بچا لیتی ہیں لیکن اب جو اس کے ساتھ کینڈل بن رہی ہے وہ اسے ٹویزر ٹوپ کا چہرہ دے رہی ہے ٹویزر ٹوپ موسٹلی مارکٹ میں دوستو تب بنتی ہے جب اس کے پرائس جتنے کریش کر گئے ہوں اتنے ریکاور ہو جائیں تو اگر ہم بات کریں صبح کے پرائس کی تو بی ٹی سی جہاں پر صبح کھڑا تھا آج اس وقت اگزیکٹلی اسی جگہ پر آ چکا ہے یعنی کہ نائنٹین تھاؤن سیونٹی تھری پہ مارکٹ تھی جب ہم نے ڈسکس کی اور اگزیکٹلی ابھی بھی نائنٹین تھاؤن سیونٹ فورٹی سکس پہ ہے تو دونوں کے درمیان صرف سترہ ڈالر کا فرق ہے دوستو جو تشویش کی بات ہے یعنی کہ تشویش سے مراد ہے وہ دوست جو اتنی گہری اردو نہیں سمجھتی ان کو میں انگلش میں بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ دوستو تشویش مطلب کہ مارکٹ اس وقت ہمیں مزید ٹینس کر رہی ہے ٹینس سے مینز کہ ایتھریم نے جو پمپ دیا بی ٹی سی کا ٹونٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈر تک جانا بنتا تھا بی ٹی سی نے اپنی وہ سٹرنٹھ نہیں دکھائی تو صبح کی مارکٹ کے لیے یہاں پر ایتھریم کے پمپ ہونے کے چانس بہت حد تک رونما ہو رہے ہیں اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں پہلے بی ٹی سی کو کلیر کر لیں نائنٹین تھاؤزن سکس تھرٹی نائن بی ٹی سی کی دوستو کریشنگ زون ہے لازم بی ٹی سی یہاں پر کریش ہوگا اور یہ اس سے صرف اور صرف کوئی زیادہ دور نہیں ہے تقریباً ون او سیرو سیون ایک سو سات ڈالر کی اگر مزید کمی ہو جاتی ہے صبح کی آگاز سے پہلے تو بی ٹی سی اپنا آپ یہاں پر چھوڑ سکتا ہے بلکل لیڈ ڈاؤن ہو جائے گا سمجھ لیں تو اس کے اندر کریش آ سکتا ہے جو میں سٹل بار بار ریمین کر رہا ہوں انیس ہزار ایک سو ڈالر کا مطلب یہ اپنا لو لگا دے گا تو اس میں کاؤنٹنگ کریں تو سکس فورٹی فائی ڈالر تک کی کمی بی ٹی سی لگا کر ایسا دوستو مجھے لگ رہا ہے جو اس کی سرتیال بن رہی ہے کیونکہ یہ جو اس کی کینڈل ہے یہ یہاں پر تھوڑا سا تھوڑا سا بلکہ اپنا پرائز اوپن اور کرتی ہے تو مارکٹ ایک دم سے گر سکتی ہے اور ایسی کینڈل یہ جو آپ پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر بن سکتی ہے تو اسے دوار سے بی ٹی سی کی سرتیال دوستو بہت زیادہ ویک ہے اسی لئے ہم بی ٹی سی اور بی ٹی سی سے جوڑے جتنے بھی کوئن ہیں اس میں تھوڑی سی ٹریڈ میں پرائز کریں گے لیکن اب میں آپ کو ایتھریم سے ریلیٹڈ کوئن کے بارے میں انفرمیشن دوں گا اور کچھ کوئن پروائیڈ کروں گا جو آپ ایتھریم کے ساتھ ٹریڈ کر کے صبح کی مارکٹ تک ارننگ کر سکتے ہیں اب آرتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نائن ڈے ٹو آر ٹو منٹ اور یہ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے کبھی ایک مہینہ دس دن باقی تھے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف دس دن کا سفر باقی رہ چکا ہے اور مارکٹ دوستو ہمیں ترہ ترہ کے رنگ دکھا سکتی ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو سبھی کو منٹلی پریپیرڈ رہنا ہوگا اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوستو ایتھریم کی ریزسٹنس کی صبح کی مارکٹ میں ایتھریم کی ریزسٹنس تھی 1564 1558 اس سے مارکٹ اوپر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی آج ایتھریم نے 1610 کا ہائی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے انویسٹر اور کرپٹو کے جتنے بھی پرانے ٹریڈر ہیں جو پلیئرز ہیں ان کو سوچ دی ہے کہ ایتھریم پھر سے ہمیں پمپ دے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے دوستو میں نے آپ کو پندرہ دن پہلے ایک نیوز پروائیڈ کی تھی اور بقاعدہ انیلیسز ان ایتھریم کے کہ میکسیمم ایتھریم مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2070 تک ہی جائے گا اور اس سے پہلے اس کو گرا دیا جائے گا تو ابھی تک الحمدللہ مارکٹ ویسا ہی بیہیو کر رہی ہے پلکل ویسا ہی تو دوہزار ستر پہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ مارکٹ 500 ڈالر مزید پمپ لگا سکتی ہیں یہ میری سوچ ہے دوستو آپ اس سے پوری طرح اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا یہ جو انیلیسز آپ سے شیئر کرنا ہے یہ اسی لیے ہی ہے کہ ہم یہاں پر سوچ سمجھ کے پریڈ کر سکیں اور آپ بھی ایجوکیشن حاصل کر سکیں سو گائز یہاں پر سپورٹ کی بات کرتے ہیں سپورٹ مارکٹ میں ایتھریم کی آج بہتر ہوئی ہے 1572 جبکہ صبح تھی 1548 اب آتے ہیں اس کے ڈے چارٹ کی طرف یہاں پر ڈے چارٹ اس کا بی ٹی سی سے بہت ہی زیادہ منفرد ہے لاسٹ کینڈل دوستو اس کی یہاں پر جو بولش انگیلفنگ بنی ہے یہ شیڈو تو ڈاؤن سائٹ میں لے کر آئی تھی لیکن جو اس کے سیکنڈ لاسٹ کینڈل کی سوری میں بات کر رہا تھا اب یہ جو لاسٹ کینڈل یہ جو بنی ہے یہ آپ کے سامنے سپرنگ کینڈل ہے وہ بھی بولش اور دونوں سائٹ سے اس کے پرائز اوپن ہے یعنی کہ یہ اس سے پہلے کریشنگ زون میں تھی اب بات کرتے ہیں فور اور کی صورتحال کی تو یہاں پر اس کی لاسٹ کینڈل کے جو قابل ذکر ہے یہ وہ آپ دیکھیں کہ فوٹ کے اندر ایک چار گھنٹے کی کینڈل بنی کچھ عرصہ پہلے تو اس نے مارکٹ میں کچھ اور نہیں کیا لیکن نیکس سپورٹ بنا کر دی اس نے بولش انگیلفنگ کے ساتھ ساتھ ایک دم بولش مارو وضوح میں کریئٹ کر دیا اب نیکس کینڈل جو یہاں پر بنی ہے دوستو وہ ہے بیرش سپرنگ کینڈل بیرش سپرنگ کینڈل اب یہاں پر اپنا خجم جو ہے وہ بڑھاتی چلی جا رہی ہے اور یہ تھوڑی دیر تک اگر اپنا آپ بدلنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو دیفینیٹلی یہاں پر آپ کو بیرش کا جو نیکس ٹرن ہوتا ہے وہ ہوگا ہے مارو بوضو بیرش مارو بوضو بنتی ہے تو یہاں پر ایتھریم میں پچاس ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے لیکن اسے ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو لیولز بتا دیتا ہوں دوستو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایتھریم نے اپنا ریزیسٹنس لیول بہتر کیا ہے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ امرج سے پہلے پہلے مارکٹ اس کے تیس تیس چالیس چالیس ڈالر کر کے اس کو اوپر لے کر آئے اب خیر جو میں چاہتا ہوں اس کا ہو جانا ضروری نہیں ہے ہم نے مارکٹ کو دیکھ کر چلنا ہے کہ مارکٹ میں کیا میسج دیتی ہے تو صبح کی مارکٹ کے لیے ایتھریم کا دوستو ہر صورت پندرہ سو پچانوے ففٹین نائنٹی فائی پہ ریزیسٹ کرنا ضروری ہوگا اینٹری یعنی کہ صبح کی مارکٹ میں ایتھریم کی ففٹین نائنٹی فائی سے ہونی چاہیے اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے صرف اینٹری کی اب بات کرتے ہیں پمپنگ کی سکسٹین تھرٹی فائی پہ ریزیسٹنس صبح کی مارکٹ میں ایتھریم کی دوستو مارکٹ کو سکسٹین نائنٹی فائی تک لے کر جا سکتی ہے یعنی کہ سولہ سو پچانوے تک کا ہائی ہمیں اچانک دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا مارکٹ وہاں پر بھی ریزیسٹ نہیں کرے گی یہ ہائی جتنا بھی لگائے گا لگا کر واپس آ جائے گا تو یہ دو لیولز یاد رکھئے گا سکسٹین تھرٹی فائی پہ ریزیسٹنس منیمم ایک اور کی یہ آپ کو میں منیمم اس کی ریزیسٹنس بتا رہا ہوں یہ اس کو جب سکسٹین نائنٹی فائی پہ لے کر جائے گا تو آپ یہاں پر اپنی ٹریڈ کلوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یاد رکھئے گا کہ ہم ٹریڈ جو لیں گے وہ سکسٹین تھرٹی فائی پہ لے سکتے ہیں منیمم تھری ہنڈر ڈالر کی یہ میں آپ کو کافی دنوں بعد ایتھینیم کے دوستو یہاں پر ایک اپ ڈیٹ پروائیڈ کر رہا ہوں کیونکہ ایتھینیم یہاں پر یہ لیولز کروز کر کے ٹریڈ دے سکتا ہے اور ایگزٹ ہماری ہوگی سکسٹین نائنٹی فائیف کی ریزیسٹنس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکٹ ہمیں کیا رنگ دکھانے جا رہی ہے اور یہاں پر یہ بریک ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا سکسٹین نائنٹی فائیف کے اوپر ایتھینیم لازم بریک ہوگا سیونٹین کو کروز کرنا اس کا صبح کے سیشن میں impossible ہوگا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک amazing چیز ہوگی مرج سے پہلے کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مرج سے پہلے unexpected چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوا اس سے بھی ہٹ کے چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو یہ ہر صورت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا اب بات کرتے ہیں کون سے ایتھینیم سے جڑے ہوئے کوئن ہمیں trade دے سکتے ہیں دوستو وہ سب سے پہلے اس میں شامل ہوگا bnb second میں etc third میں ens and four میں anc آپ ان چار کوئن کے اندر ایک اچھی trade لے سکتے ہیں لیکن ایتھینیم کی support and resistance کو follow کرنے کے بعد so guys اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سکیال رکھئے گا صبح تک اللہ حافظ